سلام علیکم دوستو آج جو گاڑی میرے پیاس ریویو کے لئے آئی بھی ہے یہ کیوٹا کی ویلی جیپ ہے یہ نوردن سائیڈ میں ویلی جیپ کے نام سے مشہور ہے اور یہ سیفر ملوک لالازار اور تمام آف روڈنگ کے لئے استعمال کی جاتی ہے نوردن سائیڈ میں اس ویڈیو میں میں آپ کا گاڑی کے انجین ایکسٹیریئر انٹیئر اور پرائس کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو انٹر دیکھنا مت بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو کوئی بھی اگلی ویڈیو آئے وہاں تک پہنچ سکے چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس گاڑی کی انجین سپیسیفیشن کی بات کر لیں اس گاڑی میں ہمیں ٹی ٹو ہنڈڈ سیسی ڈیزر انجین ملتا ہے جو کہ کوسٹر کا انجین ہے جسے عام تورپینی لوگ ڈی ٹو بھی کہتے ہیں اور یہ کافی پارفور انجین ہے اور یہ انجین اس گاڑی میں پرینسٹال لیں ہاتا یہ اسے آفٹر مارکٹ لگوائیا گیا ہے گاڑی کے سیل کے طرف آئے ہیں تو فرنٹ سائٹ پہ ہمیں ہلوجل ہیڈ لائٹ مل جاتی ہے اس کے ساتھی نیچے ہمیں ایک فوگ لائٹ سینٹر میں ایک گریل رائٹ سائٹ پہ ہمیں سینم لائٹ اور فوگ لائٹ مل جاتی ہے اس گاڑی کے بھمپر ہمیں سٹیل کا ملتا ہے یہ قالی کہ کافی سولیڈ ہے گاڑی کے سائٹ پہہ تو ہمیں فرنٹ فین réseل پر سائر انجین دکیٹ رائٹ مل جاتی ہے ترین ہمیں ایک ٹائر دیکھنے کو ملتا ہے اس ٹائر کے ایک بات یہ ہے کہ یہ فور میں فور کنٹرول اسی ٹائر سے ہی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ ٹائر سکسٹین انچ کے سٹیل ویل کے ساتھ آتا ہے گاڑی کی فرنڈ فرنڈر میں ہمیں ساتھ سپیر ویل مل جاتا ہے ساتھ سائیڈ بیک ویو میرر دائیور دور کے نیچے ہمیں فوٹ سٹیپ مل جاتا ہے بیک پہ بھی سیم سکسٹین انچ کے سٹیل ویلز ساتھ سائیڈ انٹیگرٹر گاڑی کی بیک پہے تو ہمیں بیک ٹی لائٹس مل جاتی دونوں طرف جو کہ سٹیل کی کور میں آئی ہی ہے نیچے میں سکین کا بمپر ٹوکنڈنے کی سپیس اور ایک فارل سٹینگویشر مل جاتا ہے گاڑی کی دوسری سائیڈ پہ پہے ہمیں سیم ٹائر سیم طرح کے فوٹ سٹیپ اور سیم سپیسیفیشن دیکھنے کو ملتی ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے گاڑی کی نٹیٹر کی بات کر لیں تو اندر جانے سے پہلے چابی کی طرف دیکھا تھا ہمیں کوئی بھی کلیر سنٹری نہیں ملتی ایک سیمپل سی چابی ملتی ہے اس گاڑی کے دوازہ آپ اندر کی طرف سے کھول سکتے ہیں باہر سے کھلنے کا کوئی بھی ذریعہ مجھود نہیں ہے چلیں گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہ کیا سپیسیفیشن اس گاڑی میں دی گئی ہیں تو گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں ہمیں ایک two-spoke steering wheel مل جاتا ہے سینٹر میں ہمیں horn دیکھنے کو ملتا ہے ہندل کے رائے سائٹ پہ لائٹ کنٹرول اور لائٹ سائٹ پہ وائپر کنٹرول ملتے ہیں ہندل کے رائے سائٹ پہ دیکھیں تو ہمیں ایک فوگلیٹ کی ہمیں horn کا button مل جاتا ہے اور دوسری buttons مل جاتے ہیں ہمیں سینٹر میں ہمیں ایک تیکو میٹر کمپس مل جاتا ہے اوپر ہمیں بیک ویو میرے مل جاتا ہے سیمپل سا اسی کے نیچے ہمیں ایک گیر بوکس ملتا ہے ساتھ ہمیں ارپیو میٹر اور سپیڈ میٹر مل جاتا ہے پسنجر سیٹ سامنے آپ کو ایک ہندل مل جاتا ہے اور ایک آپ کو آفٹر مارکیٹ اور ڈیو پلیٹ ملتا ہے گاڑی کی بیک پہ اندر آپ کو چاروں طرف آپ کو بیک فنجر کے لیے سیٹس مل جاتی ہیں اور شت پہ آپ کو بیک فنجر کے لیے ہندل بھی مل جاتا ہے سٹیل روڈ میں اینڈ پہ اس گاڑی کی پرائس کی بات کریں تو چوٹا کی 1974 ویلی جیب آپ کو تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے کے ذریعان کوسٹ کرتی ہے اس لئے یہ گاڑیاں آپ کو سٹوک کنڈیشن میں تو نہیں ملتی تو آپ کو خود تیار کرانی پڑتی ہے اس لئے جتنے پیسے آپ اس گاڑی پہ لگاتے جائیں گے اس نے اس گاڑی کی پرائس بڑھتی جائے گی اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں موسیقی